السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ہم لوگ روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صغیرہ ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کبیرہ ہیں اللہ تعالیٰ کہاں وہ تو ہم گنہگار بندوں پر بڑا فضل ہے بڑا کرم ہے اس کا احسان ہے جو گناہ معاف کرنے کے لئے وقتاں فوقتاں ہمیں موقع دیتا رہتا ہے کبیرہ گناہ اگر ہم سے ہو جائے بڑا گناہ اگر ہم سے ہو جائے تو اس کے لئے تو توبہ لازمی ہے لیکن جو گناہ سغیرہ ہو جائے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع دیئے ہیں جس میں ہم معافی مانگ سکتے ہیں اب یوم عاشورہ کا روزہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ دسویں محرم کا روزہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دسویں تاریخ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یکفر السنت الماضیہ یہ تمہارے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفرہ بن جاتا ہے اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اپنے ساتھیوں کو دسویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دسویں محرم کو تو یہود روزہ رکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اگلے سال موقع ملا تو ہم نو تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے اب یہود اس دن اس لئے روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالی نے دسویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو ان کے ساتھیوں کو فرعان سے نجات دی تھی تو اس لئے وہ اس خوشی میں دس تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کے لئے ہمیں حکم دیا کہ ہم نوی اور دسویر کا روزہ رکھیں موسیقی